اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ میں بنیائی طور پر فرسٹ ایر 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 سٹوڈنٹس جو ہمارے نئے آئے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں میں جو ساکرٹیف سافٹ ویر ہے جو ایم سی کیو ٹیسٹنگ کے لئے ہم لوگ آج کل مجبور ہیں یوز کرنے کے لئے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہیں گے کیونکہ کل پہلا ٹیسٹ ہے ساکرٹیف کا تو آپ کے لئے ایک نیا ایک سپیرنس ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی فیس ٹو فیس گفتگو کر لیں اس پر سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنی صحت کے خیال کر رہے ہوں گے ایس اپیس کا خیال کر رہے ہوں گے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے جب آپ میڈیکل سٹونٹ بن جاتے ہیں تو بیٹے آپ کو لوگ ڈاکٹری سمجھتے ہیں پہلے دن سے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ ایڈوکٹ بنیں اور اس وقت ہیلتھ ایڈوکٹس کی بہت ضرورت ہے اور لوگ گائیڈنس کے لئے پڑے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان پڑے لکھے لوگوں میں اب ڈاکٹر صاحب بن چکے ہیں تو آپ کی بات وہ زیادہ سنیں گے کیونکہ آپ میڈیکل سکول جاتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے تو جو سب سے پہلی چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ جس بھی ڈیوائیس سے موبائل فون سے موسٹی آپ لوگ کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ اگر ہے آپ کا جو بھی ہے وہ فولی چارجڈ ہونا چاہیے بیٹے اور انٹرنیٹ جو کنیکشن ہے نا وہ سٹیبل ہونا چاہیے جتنا بھی ٹائم اس ٹیسٹ کا ہے اس کو بیٹری وائز بھی جو بھی ڈیوائیس آپ کی ہے وہ بیک اپ دے اس عرصے کے لیے پچاس منٹ گھنٹا جو بھی ہے آپ گھنٹا دیو گھنٹا کے لحاظ سے لگا لو ٹھیک ہے اور انٹرنیٹ آپ کا حد و نمکان کوشش یہ کریں کہ سٹیبل ہو کم از کم اس درمیان میں اگر آپ موبائل لیٹا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کا وہ چارجڈ ہونا چاہیے آپ کے انٹرنیٹ اس میں منٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے کر سکو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ میں انٹر ہو جائیں تو آپ کے سامنے جو چوئیسز آئیں گی وہ وہ چوئیسز ہوں گی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا جو ساتھی ہے ٹھیک ہے نا اس کو وہ چوئیسز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوں گی سو ایون اگر آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے خدا نہ خواستہ پورا احتمام کر کے بھی یہ ٹیسٹ کریں گے تو اول بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا اس طرح کی ڈیس آنسٹی ڈیس آنسٹ ڈاکٹر سے بری شئے میرا خیال ہے کوئی ہو نہیں سکتی جس کے ہاتھ میں انسانی جان اب آگے آئے گی اگر وہ ڈیس آنسٹ ہے بس پھر انسانیت میں خلی دری ختم ہو جاتی ہے تو اور ویسے بیٹے ڈیس آنسٹی is not a good thing anyhow کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ adamant ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو ان کے لیے خیر ہم پھر یہ وہ شفلڈ بھی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دو بیوز یا دو ڈیوائسز پہ سیم پیپر بلکل ڈیفرنٹ دیکھتا ہے تو اور کیونکہ ٹائمڈ ہوتا ہے تو ابھی تو میں آپ سے صرف ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں کہ کوئی شنینگنز نہ دکھائیے گا ٹھیک ہے نا کوئی عجیب و غریب حرکت نہ کیجئے گا اپنا نقصان کریں گے آپ ٹائمز آئے کریں گے ٹھیک ہے نا اور دوسرے کا بھلا کرتے کرتے اپنا آپ نقصان کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے ریسپونسز آر یونیک فور ایچ ویور تیسری بات اس میں گڑھوڑ یہ ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہاں بجلی چلی جائے اور آپ نے میری یہ والی جو پہلی ایڈوائسز پہ عمل نہ کیا ہو یا آپ کی یہ سوچ آف ہو جائے آپ کا جو ڈوائس ہے بیرل الیکٹرونک ہے یا پھر آپ کا انٹرنیٹ رن آؤٹ ہو جائے اگین جو پہلی میں نے آپ سے آپ کو انٹرکشن دی ہے کہ انٹرنیٹ اور یہ بیٹری شیٹری سارے معاملات فول ہونے چاہیں لیکن سمہا آپ کا انٹرنیٹ یا تو رن آؤٹ ہو گیا ہے یا انٹرنیٹ کے مسئلہ شروع ہو گیا ہے انٹرنیٹ میں کوئی ٹیمپریری ڈسکنیکٹ آپ ہو گئے ہیں ڈسکنیکٹ کا مطلب یہ ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہے کہ جب آپ ریکنیکٹ کریں گے تو اس کا ہم نے پرویجن رکھی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے صرف اپنے واتسائب کے ٹیچر جو واتسائب پہ اویلیبل ہوگا ٹیچر آپ کا جو بھی آپ کا یہ رن کر رہا ہوگا آپ کا یہ سارا معاملہ آپ نے اس کو اکروچ کرنا ہے کہ جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں میں نے ریکنیکٹ ہونا ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کر کے ریکنیکٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے ہاؤیور اس ریکنیکشن میں مسئلہ یہ ہے کہ the test restart ٹھیک ہے that's what I know ٹھیک ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی ایک دو میں نے views لیے تھے ویڈیو بنانے سے پہلے جو لوگ practically یہ run کرتے ہیں تو مجھے دو feedbacks ملیں جو majority feedback ہے وہ بیٹے یہ ہے کہ آپ کا جو امتحان ہے وہ دوبارہ restart ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ reshuffle choices کے ساتھ ہوتا ہے تو even جو MCQs آپ نے کیے ہوں گے وہ بھی آپ کو different نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک بالکل نئے سرے سے آپ وہ کر رہے ہوگے تو ایک تو یہ آپ کو difficulty محسوس ہوگی کہ وہ بالکل نئے MCQs نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ بہرحال آپ کو time short ہو جائے کیونکہ time ہم دوبارہ آپ کا restart نہیں کر سکتے once وہ test start ہو جاتا ہے تو ہم بھی bound ہوتے ہیں system کے system کے تو وہ انہی 40-50 minutes میں ہم نے بھی ختم کر کے result اسی وقت آ جاتا ہے اس کا تو اس بیچ میں اگر آپ reconnect کرتے ہیں تو obviously آپ time پھر short ہو جائے گا کچھ genuine issues ہوتے ہیں کچھ کتائیاں ہوتی ہیں لیکن اس وقت بیٹے اس محول میں کوویٹ کے محول میں جہاں پہ ہم live class نہیں کر سکتے live test نہیں لے سکتے ہم socrative پہ dependent ہیں اور socrative کے بہرحال جیسے ہر چیز limited ہے socrative کی limitations ہیں تو اس بات کو سمجھئے اور اس کو minimize کیجئے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی genuine مسئلہ ہو جاتا ہے وہ پھر دعا سے cover کی حضرت ہے امی سے کہیں دعا کریں کہ disconnect نہ ہو بیچ میں اس میں پھر گرڑ بڑ ہو جائے گی result آپ کو اسی وقت آجاتا ہے اور result آپ چند گھنٹوں میں upload بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تیاری اپنے پوری رکھئے اور mcqs کی تیاری اسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور class کو mcqs کی تیاری mcqs کرنے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ٹیکس جتنا چاہے پڑھ لیں جب تک آپ mcqs نہیں cover کریں گے آپ کی تیاری نہیں ہوگی ٹھیک ہے آئی ہوپ آئی دونوں دنیا ہوں میں چاہے ٹھیک ہے اسلام علیکم سٹوڈنس یہ ویڈیو فرسٹیر mcbbs سٹوڈنس کو سوکریٹیو سمجھانے کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے یوز کرنے سوکریٹیو جو ہے بیسکل یہ ویب سیٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم زور اوپن کرتے ہیں پروزن اوپن میں نے کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے سرچ والی جگہ پہ سوکریٹیو سوکریٹیو لکھ ہم نے انٹر کر دینا ہے یہ ابھی ہمارا سوکریٹیو ہے اوپن ہو گیا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا لاؤگ ہے آپ نے لاؤگن پہ کلک کرنا جو ٹیچر ہوگا وہ ایز ایز ٹیچر لاؤگن ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگ نے ایز سٹوڈنٹ لاؤگن ہونے جہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ٹیچر ہوں گے وہ آپ کو ایکزیم شروع ہونے سے فائی منٹ پہلے ٹین منٹ پہلے آپ کو ایک روم نیم یہ نظر آرہا ہوگا روم نیم آپ کو سنڈ کریں گے وہ ورڈ سٹ پہ آپ مل جائے گا ٹھیک ہے وہ روم نیم جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ رہے اور جوائن گر لنے جنیچے جوائن آپ نظر ہوگا جوائن آپ نے کر در جب جوائن آپ کریں گے آپ کے سامنے پیپر آجائے گا جو اور ریڈی لانچ ہوگا ٹھیک ہے وہ ٹیچر لانچ کریں گے آپ کے سامنے پیپر آجائے گا وہ پیپر آپ پھر حل کر نیم تینک موسیقی